کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مسیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی خریات کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے آئے 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 یہ ابن آدم اے آدم کی اولاد سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے ایمان والو نہیں راتوں کو اٹھنے والو نہیں رونے والے پردہ دار عورتیں حلال کمانے والے تحجت پڑھنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والے یہ ابن آدم اے آدم کی اولاد جس میں آج بھی دو سو تین سو کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسی اللہ کا بیٹھا وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹھا کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور سو سوا سو کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مزا کڑایا ہوا ہے ایمان کو بیچا ضمیر کو بیچا ان سب سے اللہ بات کر رہے ہیں یہ نمازیوں سے نہیں یبنا آدم یبنا آدم اے آدم تی اولاد انی لکا محبود میں تم سے پیار کرتا نا فرمان اولاد تو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جہدات سے فارق کر لیا ہے نا فرمانی کی بنا پر روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے جس کے ہم بندے جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لکا محبود میں تم سے پیار کرتا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایہ رعایہ سے وہ پیار کریں کیا پرواہ ان کا تو حکم شلت اے آدم کی اولاد مرد عورت اچھے برے ناشنے والی پرداتار شراب پینے والا تحجد میں رونے والا انی لکا محب مجھے تم سے پیار ہے اگلی فبحقی علیک کن لی محب اللہ منی اللہ منی اللہ کیا بات اللہ نے اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا اگلی بات تجھے میرے حقی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر علیکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا ساتوں آسمان میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں اتنی چار انگلی کے برابر کیا ہے ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوئے جگہ ہی کوئی اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں انہیں نہیں کہا مجھے کہا جو رات کو غفلت دن کو بغاوت مال کا غلط کمانا غلط خرچ کرنا جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں پت آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرنا بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے اور اتنا بڑا شہنشاہ جدیو السماوات والارد بلا وہو الخلاق العلی صبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحقین کل کائنات اس کی تصویح پڑتی ہے لہو ملک السماوات والارد زمین آسمان کا شہنشاہ ہے یحی و یومیت زندگی موت کا مالک ہے وہو على کل شین قدیر ہر چیز پر قادر ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر چیز کا جاننے والا الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ایک اکیلہ تنے تنہا اللہ کل کائنات کا مالک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کل کائنات کا تنے تنہا اکیلہ معبود شہن شاہ لا شریق لہ الملک لا شریق لہ والفرد لا ندلہ والعلي لا سمیلہ والغنی لا غہیر لہ کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کی مثال نہیں احد بے مثال سمت کسی کا موتاج نہیں لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو قفواً احد کوئی اس جیسا نہیں پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے کیا تھا انشاءاللہ اور میں جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے باہر کیا یاد کریں وہ ہمیں کہہ رہا ہے ایک اور دیس یاد آتی ہے برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے پانیوں میں جوش اٹھتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑ جائیں تیرے ناف فرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں مچھلیوں کی غزہ بنا دوں سوالو پانی کو آنے میں دو گھنٹہ دو گھنٹے لگیں گے والاردو تستازن فی انتب تلعہو یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے یا اللہ اجازت دے بیٹھو بیٹھوں کو اندر لے جاؤں گا نشان میں اٹھا دوں اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافتے ہیں آنکھیں چھبیس کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں چھبیس کروڑ تیرا کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں تیرا کروڑ دوسری آنکھ میں چھبیس کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا کون یہ بل ادا کرتا ہے پھر بھی لائن نہیں کٹتی پھر بھی تاریں نہیں کٹتی یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی اندھیرہ چھائے گا اور اس نے میری آنکھوں میں چھبیس کروڑ بلب لگائے آپ کی آنکھوں میں ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا حرام نہ دیکھنا نظریں جھکا لینا کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرہ کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں اجازت دے میرے بندے تجھے زبان دی ہے زبان پہ تالہ لگائے دروازہ بنایا دروازہ اس زبان سے بول جو کہتا ہوں جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے تجھے آنکھیں دیں آنکھوں پہ پردے لگائے اس سے دیکھ جو کہتا ہوں جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرالے میرے بندے میرے بندے کیا عجب پیار ہے زبان میرے بندے یا عباد زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں تو جس کی نافرمانی کی ہے جس کو غصے ہونا چاہیے تھا وہ کہتا ہوں بہا دو اڑا دو مٹا دو دھسا دو ہائے ہائے وہ کہتا ہے درو عبدی فانا اعلوم بعبدی میں انکام چلو چلو اپنا کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ چانتا ہوں انکان عبدکم فشانکم بهی تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو بہا دو تنسا دو اڑا دو انکان عبدی اگر میرا ہے فمنی وعلی عبدی کہ دخل نہ دو میں جانو میرا بندہ جانو جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں وہ کہے بھئی ہمارا فیملی میٹر ہے آپ بیچ میں نہ آئیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے تم بیچ میں نہ آؤ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کہ انہیں دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں ان کی رات کیسے دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں پکڑتے کیوں نہیں ہو وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتو و ان اتانی لیلا قبلتو میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانہ نہیں سنے گا جوانی کے تھکٹی یہی ہونکی دے آگئے ہیں کبھی نہیں سنے گا لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں ہے دن تیرے موہ میں چنے ہیں اکھ تیری کوئی نہیں پیر تیرا کوئی نہیں ہون تیری کیڑی توبہ میرا لگا آجا میں اب بھی قبول کروں آ تو سینا آ تو سینا تو آئے بھی نہ اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کرتا میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں شمر اور آلِب رسول ایک ہو جائیں معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں تو آ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا تو یہ معاف کیسے کرتا ہاتھوں سے بنائے ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْضَابِكُمْ اِن شَقَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ وَشَاطِرًا عَلِيمًا میرے بندوں تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں آ جاؤ ہم صلح کر لیں میرے بن جاؤ میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا چکا تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا چکا مَا يَاکِنَ